اسلام علیکم محمد یاسر ارکم ایسی سیٹ کے پینل سے آج پھر حاضر ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانے کے ساتھ پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے بحری اٹون کے اندر انویسٹر حضرات کے جو سوالات ہیں ان پر کہ بہت سارے اوبرسیز انویسٹر جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کال کر رہے ہیں کہ انویسٹر کہاں گئے ہیں اور بحریہ کی مارکیٹ اتنی کیوں گر گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے یہ بحریہ کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر پرابٹی کی صورتحال ہے اس وقت آپ چیک کر لیں ڈی ایچے سیٹی کو چیک کر لیں اسلامباد کی مارکیٹ کو چیک کر لیں لہور کی مارکیٹ کو چیک کر لیں کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی بڑی سیٹی کے اندر جو ہے وہ آپ پرابٹی کی مارکیٹ کو چیک کر لیں وہ ساری کی ساری پرابٹی کی صورتحال اس وقت یہی ہے صرف بحریہ ٹون کی نہیں ہے بحریہ ٹون تو ایک ایسی سائٹی ہے جو آرڑی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یہاں پر اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں بحریہ کے اندر اس قدر جو ہے وہ کمرشل کے اندر سلو نہیں ہوا معاملہ جو کہ عام سیٹیوں کے اندر عام شہروں کے اندر ہوا ہے تو اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کسٹمر حضرات انویسٹر حضرات اس وقت کہاں ہیں جو انویسٹر ہے وہ بہت بریک بینیس اس بات کو سوچتا ہے کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں پچاس لاغ ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ تک میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں لیکن آنے والے دنوں میں مجھے کیا بینیفٹ ملے گا مجھے پرافٹ کیا ملے گا پاکستان کے حالات آپ کے سامنے اس وقت کہ ایک پارٹی پہلے موجود تھی وہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کروڑ اور دوسری پارٹی کرسی پہ موجود تھی وہ کہہ رہی الیکشن نہیں کروائیں گے اب دوسری پارٹی آگئی ہے وہ کہہ رہی الیکشن کرو اس طرح کے حالات و واقعات کے وجہ سے انویسٹر حضرات اپنا پیسہ جو ہے خاص کر اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کر رہا یوں ہی یہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی الیکشن ہونے کے بعد 6 منت بعد اسی مارکیٹ کو آپ چیک کر لینا یہی مارکیٹ بحریہ کی مارکیٹ اتنی ٹریڈنگ کرے گی اتنی ٹریڈنگ کرے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اتنی آسمان کی طرف جائے گی لیکن ابھی جو ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہا چکا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کچھ چیز پڑی ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر لیں اب ہولڈ کرنے کا ٹائم ہے سیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے پرچیزنگ کا ٹائم ہے اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹ موجود ہے کہ آپ کوئی پلوڈ جو ہے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں تو اس وقت اس کو جو ہے وہ پرچیز کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ مارکیٹ اس طرح نہیں رہے گی انشاءاللہ یہ مارکیٹ بہت زیادہ تیز ہوگی تو پاکستان کے حالات یوں ہی بہتری کی طرف جائیں گے یعنی میں کہہ رہا کہ دو تین منت میں ہو جائیں گے کم کم الیکشن کے چھ منت بعد تک مارکیٹ پھر آپ ہوگی اسی وجہ سے انویسٹر حضرات خاص کر اوورسیز جو ہے وہ اس بات کو ساری باتوں کو دیکھتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گولڈ کا ریٹ کیا ہو چکا ہے اور ڈالر کی قیمت کیا ہو چکی ہے اور پراپٹی کی قیمت کہاں پہ جا رہی ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر انویسٹر جو ہے وہ اپنے پیسے جو انویسٹ کرتا ہے تو اگر آپ بحریہ کے اندر کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انفرمیشن چاہیے کیونکہ الحمدللہ ہم نے اپنے کلائنٹس کو اپنے کسٹمر کو ہمیشہ اچھی انفرمیشن دی ہے یہ نہیں کہا کہ آپ فوراں پیسے لائیں اور انویسٹ کریں آپ کو کل اس کا فیدہ ہو جائے گا تین دن بعد فیدہ ہو جائے گا چھے پانچ منت بعد فیدہ ہو جائے گا یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ بحریہ کے اندر ہماری اپنی پراپٹی بھی ہے جو اس وقت مائنس پہ ہیں ہم بھی اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ جب مارکیٹ تیز ہوگی تو پھر ہم اس کو سیل آؤٹ کریں گے تو اگر آپ بحریہ کی کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے ہمارے نمبر پر رابطہ کیجئے اللہ حافظ